مفتی یعنی فکرشی سب ذرخواست کروں گا کہ اکیس رمضان الکریم شہادتِ امیرِ کائنات مولاِ کائنات حضرتِ مولا حیدرِ کررار اب ان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یاسوب المسلمین و مؤمنین امام المتقین قاتل الفجرہ حیدرِ کررار غیرِ فرار حضرت سیدنا غالب علاقل غالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن عبی طالب کررم اللہ تعالی وجل کریم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان قرار دی ہے مسندِ آمد بن حنبل نسائی شریف اور دیگر آل سنت کے متون میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر آئی کہ فلان قبیلہ یعنی بنو ولیہ کے لوگوں نے بغاوت کر دیئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بنو ولیہ کے ان لوگوں کو کہہ دو کہ وہ اس بغاوت سے باز آئیں وگرنہ میں ان کی طرف ایک ایسے بندے کو بہجوں گا کہ ہوا کا نفسی جو میری جان کی تھی حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت خود خدا وحدہ اللہ شریف کی محبت ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اور بے شمار جگہ پر یہ روایات آل سنت کے متون میں موجود ہیں خود حضرت سیدہ عائشت استدیقہ حفیفہ طیبہ اور دیگر صحابہ جن میں حضرت عبد تفیل عامر بن واصلہ اور حضرت سیدنا ابو سیدن الخدری اور خود مولا کائنات اور آپ کے گھر والے اس حدیث پاک کو مختلف انداز روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار جس ہستی کے ساتھ تھا اس ہستی کا نام سیدنا علی بن ابی طالب ہے اور ہم ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ این ایمان ہے وہ کل ایمان ہے حضور کی محبت ہی ایمان ہے اور ایمان ہی حضور کی محبت ہے اور جب مولا علی اور رسول اللہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہم یہ بھی کہنے میں بجائیں کہ علی ان کا پیار بھی ایمان ہے اور علی بھی ایمان ہے علی کل ایمان ہے علی کی ذات کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کی جان ہے اور حضرت سیدنا مولا علی کا یہ جو آج ہم نے بز میں ذکر سجائی ہے یہ اسی لیے تذکار کیے جاتے ہیں کہ تاکہ سننے والوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور ان کی شان گھر کر جائے اور پھر ہمارے دل میں ان کا بے ساختہ پیار اور اس کا چراغ جل جائیں یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی کے فضائل اور مناقب خود حضرت امام احمد بن نمبل دیگر کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جتنی حضرت سیدنا مولا علی کی شان میں احادیث آئی ہیں صحیح اور جید اصنات کے ساتھ اتنی حضور کی امت کے کسی فرد کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں آئیں گے اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو علم کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں تو عالم السحابہ علیہ قضاوت میں ہم دیکھتے ہیں تو اقضاء امت علیہ قربت میں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کا سب سے زیادہ قریبی علیہ اور اگر ہم ان کے تقوے کو دیکھتے ہیں تو امام المتقین علیہ اگر ہم ان کے جہاد کو دیکھتے ہیں تو اشجول اشجہین علی ہے اگر ہم حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے دیگر اوصاف حمیدہ کو دیکھتے ہیں تو سب سے جو ان کی عظمت کا ستارہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا علی ہے کہ جن کے گھر میں میرے رسول کے جگر کا ٹکڑا دلن بن کے آئی ہے اس علی کے مقدر کو ہم کیا کہیں کہ سعید بن نبی وقاس جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جیسے رسول اللہ نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تین چیزیں ہیں ویسے تو مولا کائنات کو سیکڑوں ایسے مناقب ملیں جن پر رشت کیا جاتا ہے لیکن تین ایسی بڑی چیزیں ہیں جن پر صحابہ رشت کرتے تھے ایک مجمعہ صحاب کے اندر میرے نبی کا فرمانا من قنتو مولا فالیون مولا اور دوسرا حضرت مولا کائنات کے بارے میں رسول اللہ کی یہ فرمانا علی منی کمم ذلت حارون ام موسا اللہ انہو لا نبی عبادی اور تیسرا حضرت سیدہ پاک کا مولا کائنات کے نکاح میں آنا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہم ظاہر باقی حضرات بھی ہیں ہم بیان کرتے رہیں تو مولا علی کی شانیں وہ بیان نہیں ہو سکتے